اور پورا ہاتھ سے یہ کام ہوا ہے سجن کوئی کوئی دشمن ہر کوئی چیک کرو جس طرح پراپر ٹرک ہوتا ہے نا سلام علیکم تو جناب کیا حال چلے جی امید کرتا ہوں سارے دوست ٹھک ٹھاک ہوں گے ابھی میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا بھائی میرے کے ایک شعب ہے کریانے کی تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے اپنی محنس ہے کیسی چیزیں بنائی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ کر جو ہے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ چیز جو ہے نا بھائی صاحب ان لوگ کو اس کی قدر ہے جن کو جو ہے نا آرٹ کا جو ہے نا آرٹ کی جن کو سمجھو پلاسٹر کے کھلونے مشین بھی تو بن جاتے ہیں ہاتھوں سے بنیوی چیزیں ہیں وہ دکھا دیتے ہوں سب سے پہلے یہ چیک کرو ذرا یار بھائی کی محنت ہے اچھا لائٹیں وغیرہ بھی اس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں لوگ چیک کرو ایک دفعہ بھائی اور پورا ہاتھ سے یہ کام ہوا ہے پورا ٹرک کے دروازہ کھلتے ہیں دروازہ بھی بیٹھے ہیں کتے بیٹھے ہیں جی بندہ بھائی صاحب ڈرائیور صاحب بھی بیٹھے ہیں اور پراپر دروازے بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں لکڑی سے بنا ہوا یہ پورا ایک آرٹ ہے بیک آپ دیکھو سجن کوئی کوئی دشمن ہر کوئی بیک بھی بھی لائٹے ہیں کمال یہ ڈیم یہ شہر ہے چلتی ہاتھ سے یہ ہے پیسہ آرٹ ہے دیکھ کے ایک دفعہ پورا دل خوش ہوگا جس طرح آپ نے ٹرکوں پہ پڑا ہوگا حبیب حسنین گوڈز ٹرانسپورٹ لائٹ چلی گئی ہے بڑیکیوں کا بھی بھائی نے خیال کیا ہوئے انجن کے بغیر ٹرک ہے ماشاءاللہ لکھا ہوئے پٹرول آئل کی ٹینکی بھی یہاں پر لگی بھی ہے اور یہ ٹول باکس ٹول باکس بھی اسٹپنی بھی لگی ہوئی ہے اسٹپنی بھی بقائدہ لگی ہوئی ہے اور کیا بات ہے بھائی جان کیا بات ہے یہ بھائی اتوار کے دین ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی بلکل نازک ہے اتنا جو ہیں اس کو زور لگانے کی ضرورت نہیں شیشہ بگر یہاں پر بھی لگا ہوئے پر آپ پر یہ دیکھیں نمبر سمبر اس کا لگا ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتے تقریباً بناتے ہوئے یہ اگر سب مٹریل آزر ہو تو تین چار دن لگتے ہیں تین چار دن اور مٹریل جو ہے وہ بھی آپ تیار کرواتے ہوں گے نا خود کرتا ہوں اچھا یہ سب خود آپ تیار کرتے ہیں جی ہاتھ سے یہ چیک کرو یار یہ تھوڑا نازک نازکی چیزیں ٹریکٹر بتا رہا تھا کہ ادھر جو ہے ٹریکٹر ہے بھائی صاحب نے بنایا ہوا ہے پرالی دیکھو یار جو خوبصورتی سے اوپر بیلچا تک جو ہے نا اس کا بھی خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیلچے بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور جناب یہ بند آن جو یہ بند بھی ہوتی ہے کھل بھی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی اچھے ہینڈل بھی واہ 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 یار یہ دیکھو اور کوئی چھوٹی چیز آپ کو نظر آئے نا آپ نے کلیر کرنی یہ دیکھیں لوڈر ہے ادھر بنا ہوا ادھر رہ گئے لوڈر رکشا بھائی سب کس کس نے نہیں دیکھا پرابر جو ہے یہ فیول شیول جو ٹینکی کے نیچے جو آپ ہوتا ہے آن آف والا گیر ہو گئے اس کے بعد یہ کیک آگی یہ دیکھیں جی کیک بھی آگی پرابر بریک ہے ابھی یہ تیار کر رہے ہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو بھی ابھی کچھ تھوڑا مطلب پیچھے اصلاح صاحب نہ آنے والا ہے وہ آج کل میں دکان کے کو ٹائم دے رہا ہوں کچھ دن بعد جب میں سمجھو سار چیز دکان پہ داکھ لوں گا پھر یہ پھٹین لے کر آنگا اس طرح کی اور پیچھلاش صاحبی تیار کر کیا بار ہے لل ٹوکڑ کے اوپر چڑھنے والا کیا بار ہے اور یہ جو ہے یہ رشندان ہے اس کے بیار اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ایک بندہ ہاما کر کوئی چیز بناتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کافی چیزیں باریکیاں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ذرا نیچے سے دکھائیں نا ذرا بھائی مجھے ایک دفعہ تھوڑا الٹا کریں اس کو میں ذرا ویورز کو بتاؤں یہ چیز کمانیاں آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہوں گی اگر یہ نا بھی بنائینا ایشو نہیں ہے یہ مٹیل ہوگی یہ وہ سلینسر وغیرہ کا ٹائپ ہو گیا کوئی یہ شاہفرٹ ہے جو ٹرک موڑ سکتا ہے یعنی کہ ایک تو چیز انہوں نے بنائی اوپر سے انہوں نے لائٹیں ڈرائیور نیچے کمانیاں یعنی کہ پراپر شیپ ایک دیوی ہے اتر بھی سکتے ہیں چاہے تو آپ اترنے کو آہا یہ اتر بھی سکتے ہیں بھائی صاحب تقریباً لکڑ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جی وہ جو واتر پروف شیٹ آتی ہے نا جی جی ٹیچن میں وہ والی خیر نل آہ خیر نل جا میں نے جانا ہے اس طرف پار ابھی جو نے ٹرین آگیا پھارٹک اس سائیڈ پر بند ہے آپ لوگیں دیکھا کتنی پیاری چیزیں تھی اصل میں میں گزر رہا تھا تو کافی دور ہے میرے گھر سے یہ جگہ تو میں نے کہا یہ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے تو باقی انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں اول تو ڈیٹیل سے ہم نے بنائی دیئے ویڈیو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب لازمی سے کر دیں کومنٹ ضرور کریں اور اپنا ڈیسرہ خیار رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ